پاکستان کے مشہور ادھاکارہ نمرا خان نے اپنے انسٹرگرام اکاؤنٹ پر ایک ویڈیو شیئر کی جس میں انہوں نے اپنے ساتھ ہونے والے ایک دل دہلا دینے والے واقعے کی تفصیل بیان کر دی نمرا کے مطابق یہاں واقعہ ایک دن پہلے اس وقت پیش آیا جب وہ دیفنس کے ایک ہوتل کے باہر اپنی گاڑی کا انتظار کر رہی تھی ان کی فیملی انہیں پک کرنے آ رہی تھی لیکن ان کی گاڑی ٹرافک میں فس گئی اور پھر بارش شروع ہو گئی جس کی وجہ سے نمرا ہوتل کے باہر کھڑی انتظار کرنے لگی انہوں نے اپنی ویڈیو میں بتایا کہ تین مسلح فرات ان کے پاس آئے اور اپنی گاڑی ان کے قریب روکی ان ڈاکوں نے نمرا کو بندوق کے زور پر زبردستے گاڑی میں بٹھانے کی کوشش کی نمرا کہتی ہے ایک شخص نے میرے پیٹ پر بندوق تان دی اس کے بعد میں چیٹے لگی اور پھر مضاحمت کر کے بھاگ گئی اس وقت ہوتل کے گارڈز وہاں موجود تھے مگر انہوں نے کچھ نہیں کیا میں بھاگی لیکن کسی نے میری مدد نہیں کی اس وقت کچھ بھی ہو سکتا تھا وہ پیچھے سے مجھے گولی مار سکتے تھے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میں بچ گئی نمرا کا کہنا تھا کہ انہوں نے سڑک پر سے گزرتی ایک گاڑی کو روکا اور اس میں موجود فیملی نے ان کی مدد کی اور ہوتل کا سٹاپ بھی مدد کو آیا انہوں نے اپنے ویڈیو میں کہا میرا تمام پاکستانیوں سے سوال ہے کہ جب پاکستان میں خواتین محفوظ نہیں ہیں تو ہمیں یوم پاکستان کیسے بنانا چاہیے میرا سب سے یہ سوال ہے کہ کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی بہن بھابی بیوی بیٹی اور والدہ پاکستان میں محفوظ ہیں نمرا خان نے حکومت پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا میں کس چیز کا ٹیکس دے رہی ہوں یہ ملک جب مجھے تحفظ پر حیم نہیں کر سکتا تو میں یہاں کیوں ہوں مجھے اب کوئی حیرانی نہیں کہ لوگ پاکستان چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں یا لوگ کیوں ڈالو پر اپنے ساتھ گاز لے کر گھومتے ہیں نمرا نے اپنی بات کا آغاز کٹے ہوئے کہا کہ ان کے ساتھ ہونے والے واقعے کے بعد سے وہ دپریشن اور انزائٹی کا شکار ہیں انہوں نے کہا میں فون پر اپنی فیملی سے بات کر رہی تھی میری چیخیں سن کر جو ان پر گزر رہی تھی وہ میں بیان نہیں کر سکتی میری والدہ اس واقعے کے بعد ہوسپیٹر میں داخل ہو گئی ہیں نمرا نے اپنی ایک دوست کے بارے میں بھی بتایا جو اسلام آباد کے ایک واقعے کی شکار ہوئی تھی ان کا کہنا تھا اسلام آباد میں میری دوست کی دوست کے ساتھ یہ ہوا اس کو اگوا کیا گیا اور وہ آج تک نہیں مل سکی میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا تو کچھ دن تک تصویریں سوشل میڈیا پر رہتی پھر سب بھول جاتے نمرا خان کی اس ویڈیو پر پاکستان کی ہر مشہور شخصیات نے اپنے کومنٹس دیا اور اس واقعے پر افسوس کا اظہار کیا ادھاکارہ سنم جنگ نے کہا نمرا مجھے افسوس ہے کہ آپ کو اس سب سے گزرنا پڑا آپ کی ویڈیو دیکھ کر میرے آنسو نکل آئے میں محسوس کر سکتی ہوں کہ جس تکلیف سے آپ گزری ہیں اللہ آپ کو آپ کی فیملی کو اور اس ملک کے ہر فرط کو محفوظ رکھے نمرا خان کے ساتھ ہونے والا یہ واقعہ صرف ایک انسانی واقعہ نہیں بلکہ یہ پورے معاشرے کے لیے ایک آئینہ ہے آج ہم اپنے ملک کی حکومر سے یہ سوال کرتے ہیں کیا یہ وہ پاکستان ہے جہاں خواتین محفوظ ہیں جب نمرا خان جسی مشہور شخصیت کو دن دھارے اگواہ کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے تو عام خواتین کس حالات میں ہیں حکومر کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے عوام کو تحفظ فراہم کرے مگر یہ واقعہ بتا رہا ہے کہ ہم کتنے محفوظ ہیں نمرا خان نے بلکل ہی کہا کیا یہ ملک مجھے تحفظ دے سکتا ہے جب یہ ملک یہ بنیادی فرض ادا نہیں کر سکتا تو ہم اپنے ملک سے کیا امید رکھیں ہماری حکومت کو یہ سوال اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ وہ کس قسم کی حفاظت اپنے عوام کو دے رہے ہیں یہ سوال ہر پاکستانی کو سوچنا چاہیے اور حکومت کو اپنا حساب دینا ہوگا کہ انہوں نے کس چیز کی حفاظت ہمیں فرہم کی ہے اس واقعے میں جو سب سے زیادہ دل دکھانے والی بات تھی وہ یہ تھی کہ وہاں موجود لوگوں نے کچھ نہیں کیا ہوتیل کے گارڈز جو وہاں تھے انہوں نے صرف تماشا دیکھا یہ بحیثی صرف ایک شخص کے زندگی خطرے میں نہیں ڈالتی بلکہ پورے معاشرے کے ضمیر کو جگاتی ہے آج نمرا کے ساتھ ہوا کل یہ آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے کیا ہم اتنے بحث ہو چکے ہیں کہ ہم اپنے سامنے کسی کی مدد کرنا بھی ضروری نہیں سمجھتے اگر آپ خود اس سچویشن میں ہوتے تو کیا کرتے اگنور کرتے یا مدد کے لیے آگے بڑھتے یہی سوال ہے جو ہر انسان کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کیا ہم اتنے بحث ہو گئے ہیں کہ کسی کی جان خطرے میں ہونے پر بھی ہم ان کی مدد نہیں کرتے ہمیں اپنے معاشرے میں اس بحثی کو ختم کرنے کی ضرورت ہے جب آپ دیکھتے ہیں کہ کسی کے ساتھ نائم صافی ہو رہی ہے تو اس کے اگنور کرنے کی بجائے مدد کرنی جائے آپ کے چھوٹے سے عمل سے کسی کی زندگی بچ سکتی ہے موسیقی